اسلام علیکم میری فرینڈز گیس پوسٹنگ گیس بلوگنگ کورس کا آج ہے لیکچر نمبر فور جس میں ہم بات کریں گے ہاو تو چیک ایسیو سٹیٹس آف ویب سائٹس جی ہاں آج ہم پروپرلی دیکھیں گے کہ ہم نے کسی بھی ویب سائٹ کے ایسیو سٹیٹس ایسیو میٹرکس کیسے چیک کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی ڈیٹا بیس کو گوگل شیٹ پہ کیسے مینٹین کرنا سب کچھ سیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ سو ویڈیو گانے تک لازمی دیکھیں ہر چیز کو پروپرلی نوٹ کریں بہت ایمپورٹن لیکچر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسیو سٹیٹس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے لیے جاننا کیوں ضروری ہیں ایسیو سٹیٹس میں موسٹ ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے ڈی آر کے دیٹیل سے آپ کو سیکنڈ لیکچر میں سمجھایا ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان ٹرمز کا پروپرلی پتہ ہے سو ہم نے یہ سارے سٹیٹس ڈیفرنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے فائنڈ کرنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کیوں ضروری ہیں جب بھی آپ کسی کلائن کے ساتھ کونٹیک کریں گے جو کہ گیس پوسٹ لگوانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ سے وینڈر ویب سائٹ کے سٹیٹس کے بارے میں پوچھے گا مطلب کہ کسی سپیسیفک ویب سائٹ کی پیج آثورٹی کیا ہے ڈومین آثورٹی کیا ہے یا ڈومین ریٹنگ کیا ہے سو اس وجہ سے آپ نے پروپرلی اپنی ڈیٹا بیس کو مینٹین کیا ہوگا تب ہی آپ وہ سپیسیفک ویب سائٹ اپنے کلائنٹ کو دکھا کر کنونس کر سکیں گے اور ایک پروٹیشنل کلائنٹ کو گرائب کر سکیں گے تب ہی آپ کی ایک سکسیسول سیل کمپلیٹ ہوگی فور اگزیمپل ہم فائیور پہ آ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے سمپلی ٹائپ کیا گیسٹ پوسٹنگ یہاں پر دیکھیں کتنے لوگ یہ سرویسیز دے رہے ہیں ان کی پروفائل دیکھ لیں فور اگزیمپل یہاں پر دیکھ لیں آئی ویل گیس پوسٹ آن ڈومین آثورٹی بنائی ہوئی ہیں پروفائل اپنے گگ بنائی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھیں ڈی اے فیفٹی ڈی اے نائنٹی پلس مطلب کہ اس کے پاس یہ والی ویب سیٹس آویلبل ہیں جس پہ وہ اپنے کلائنٹ کی گیس پوسٹ لگوائے گا یہ دیکھیں اگین یہ دیکھیں ڈی اے فیفٹی ٹو نائنٹی پلس یہاں پر کریں یہ دیکھیں ڈومین آثورٹی نائنٹی again یہاں پر یہ سکرول ڈون کریں ہر بندے نے یہ دیکھے ڈی ارڈ ڈومین ریٹنگ سیون ٹو مین جب آپ نے اپنی گگ بنانی ہوگی پروفائل بنانی ہوگی تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا تب ہی آپ اپنی گگ بنا سکیں گے اور ایک پورٹیشنک لائن انہی ایسیو سٹیٹس کی بیس پر آپ کو کانڈیک کرے گا سو آپ نے یہ سارے ایسیو سٹیٹس کیسے فائنڈ کرنے ہیں فری ٹول سے پیر ٹول سے اب یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سو سب سے پہلے ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں اپنی کوئی ویب سائٹ جس کا ہم نے ایسیو سٹیٹس فائنڈ کرنے ہیں مثلا جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا ہم نے گوگل میں کیسے اپنی ویب سائٹس کو فائنڈ کرنا ہے اسی کیوری کو لگاتے ہوئے ہم یہاں پر کوئی رینڈم لی ویب سائٹ ستار لیتے ہیں ہم یہاں پر یہ والی ویب سائٹ کو لے لیتے ہیں ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے رینڈم لی ہم نے اس ویب سائٹ کے سٹیٹس کو فائنڈ کرنا ہے سو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا یو آرل لیں گے یہاں پر ہم نے یہ کمپلیٹ یو آرل اس کا نہیں لینا صرف اس کی ویب سائٹ کا یو آرل لینا ہے اس کو ہم نے کاپی کیا ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے جو آگے سلیش بلاغ والا تھا کنٹریبیوٹ وہ نہیں لیا ہم نے صرف اور صرف یہ والا یو آرل یہاں سے لینا ہے اس کو کوپی کر لینا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ فور ٹولز ہیں جس کے تھوڑ ہم یہ ساری ساری چیزیں فائنڈ کریں گے سب سے پہلا جی موز دوسرا ایترف تیسرا ہے مجسٹک اور چوتا ہے اوبر سیجسٹ یہ سارے کے سارے جیسا کہ پیڈ ٹول ہوتے ہیں لیکن کچھ لیمٹیڈ سٹیٹس آپ کو یہ فری میں بھی دیتے ہیں سو یہاں پر آپ فری میں بھی بہت زاری چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے فری ورزن کو یوز کریں گے اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہی ہم اس کے پیڈ ورزن کو بھی یوز کریں گے تاکہ آپ کو ڈیفرنس کا پتہ چل سکے جیسے کہ موز ڈاٹ کام ہم نے اوپن کر لی یہاں پر سکرول ڈون کریں سکرول ڈون کریں گے آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے انالائز ڈومین یہاں پر آپ نے جو ابھی ڈومین کوپی کیے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے انالائز پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نے انالائز کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں آپ کو اس نے ڈومین آتھارٹی بتا دی لنکنگ ڈومین بتا دی رینکنگ کی ورز بتا دی اور سپیم سکور بتا دیا سو آپ کو موز کے فری ایسیو ٹول سے ڈومین آتھارٹی بھی مل گئی سپیم سکور بھی مل گیا یہاں پر لنکنگ ڈومین روٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو فور پوائنٹ سیون کے ڈیفرنڈ ڈومینز میں لنک کیا ہوا ہے جی ہاں یہاں پر اس ویب سائٹ کے جو کی ورڈز ہیں تقریبا نائنٹین تھاؤزن ایٹ ہنڈڈ کی ورڈز اس کے رینک کر رہے ہیں یہاں سے ہم اس کی ڈومین آتھارٹی کو نوٹ کر لینا ہے اور ڈومین سکور کو نوٹ کر لینا ہے کیسے ڈیٹا مینٹین کرنا ہے یہ بھی آپ کو بھی تھوڑے دیر میں بتاتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹول ہے ایتھرف ٹول اس کے اوپر بھی آپ فری میں کچھ سرچز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سکرول ڈون کریں سکرول ڈون کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں بوٹم میں آپ کو ایک لنک نظر آیا گا یہ کہ بیک لنک چیکرز اور اس کے بعد ویب سائٹ آتھارٹی چیکر جیہاں آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے ویب سائٹ آتھارٹی چیکر کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں اینٹر ڈومین آپ نے سیم ڈومین کو اینٹر کرنا ہے اور چیک آتھارٹی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھے گا عام نار رپورٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو ویرفے کر دینا ہے یہ دیکھیں ڈومین ریٹنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ڈومین ریٹنگ اس کی ففٹی تھری ہے ون پوائنٹ ایٹ ملین اس کے بیک لنکس ہیں اور تقریباً تھری پوائنٹ سکس کے ویب سائٹ جو ہیں وہ یہ والے لنکس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا جی سو آپ کو فری ٹول سے ڈومین ریٹنگ بھی پتہ چل گئی اور ڈومین آتھارٹی موز کے ٹول سے بھی پتہ چل گئی اسی طرح آپ اوبر سجسٹ پہ جائیں گے فری کا اکاونٹ ہوگا یہاں پر آپ نے سیم اپنی ویب سائٹ کو انٹر کرنا ہے سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نے سرچ کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو ارگینک ٹریفک بھی بتا رہی ہے ڈومین آتھارٹی بھی بتا رہی ہے اس کے بعد جو تیسرا ٹول ہے مجسٹک ڈاٹ کام آپ نے یہاں پر بھی آ کر پیسٹ کرنا ہے اپنی اسی ویب سائٹ کو اور یہاں پر سرچ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے اس کا ٹی ایف ٹرسٹ فلو بھی مل جائے گا لیکن میں موسلی آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے مو سے اس کا ڈومین او تھارٹی چیک کرنا ہے یا پھر ایتھرف سے آپ نے ڈومین ڈریٹنگ اور اوبر سججس سے آپ نے اس کی اورگینک ٹریفک لے لینی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ساری تھی فری ٹولز کے تھوہ آپ نے کس طرح اپنی کسی بھی ویب سائٹ کے ایسیو سٹیٹس کو کیسے چیک کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں پیر ٹول کی طرف پیر ٹول میں یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں پیر ٹول میں ہم موس کو یوز کریں گے موس پرو جیسا کہ میرے پاس آویلیبل ہے اور اس کے پاس سیم روش سیم روش کو ہم یوز کریں گے ایتھرف کی جگہ سیم روش کی ڈومین ریٹنگ ایتھرف کی ڈومین ریٹنگ ایل موسٹ سیم چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں ٹول بیک لنکس کی بیس پہ آپ کی ڈومین ریٹنگ بتاتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی ہم نے یہاں پر ڈومین آورویو پہ کلک کرنا ہے یہ والے ٹول کوئی بھی ایکسپینسیو نہیں ہوتے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو کافی ایکسپینسیو ہوں گے لیکن میں آپ کو ایسی ٹول پروائیڈر کا نمبر ڈسکرپشن میں مینچن کر دوں گا آپ جس کو آپ نائنٹیز میں انڈور کا ریفرنس دیجئے گا آپ کو یہ ٹولز بہت ہی اچھی ریٹ میں مل جائیں گے سو میں نے آپ کے لیے یہ والی آسانی بھی پیدا کر دی ٹھیک ہوگیا جی یہ دیکھیں یہاں پر ڈومین آورویو میں آ کے اگین آپ نے سیم ویب سائٹ کا یہاں پر ڈومین پیسٹ کرنا ہے اور آپ نے سرچ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا جی یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کیجئے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو ففٹی فائیو اس کی ڈومین ریٹنگ مل گئی اور یہاں پر ون پوائنٹ سیون میلین اس کی آرگینک ٹریفک مل گئی ہیں یہاں پر اس کی پیڈ ٹریفک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور یہ دیکھیں ون پوائنٹ ون میلین اس کے بیک لنکس ہیں ٹھیک ہوگیا جی سیم اب ہم مولز پہ آ جائیں گے جو پیر ٹول ہے اس کے بعد ہم نے لنک ریسرچ پہ کلک کیا یہاں پر آورویو پہ کلک کیا اور یہاں پر ہم نے اپنا یوریل ڈالا سیم ویب سائٹ کا یہاں پر انالائز کے اوپر ہم نے کلک کر دیا یہ دیکھیں اس کی ڈومین او تھارٹی فورٹی جو کہ ہم نے فری ٹول میں بھی نظر آ رہی تھی یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے لنکنگ ڈومین اگین ہمیں فری ٹول میں بھی نظر آ رہی تھی یہاں پر بھی لیکن یہ ان باؤنڈز لنکس آپ کو وہاں پر نظر نہیں تھے آ رہے ہیں یہاں پر ٹو سیونٹی فائیو اور اس کے کی ورڈ جو رینک کر رہے ہیں نائنٹین پوائنٹ ایٹ کے دیکھیں پرو ٹولز میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فری ٹول میں نہیں مل رہی ہوتی فار ایکزیم پر یہاں پر آپ نے لنکنگ ڈومینز پہ جب کلک کیا اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو پیج آتھارٹی بھی مل رہی ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم ایسیو میٹرک ہے جو کہ آپ نے اپنی ڈیٹا بیس میں شامل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سپیم سکور پہ کلک کریں گے آپ کو سیپرٹلی یہاں پر سکور بھی مل رہا ہے پریفرڈ ہے کہ آپ پیر ٹولز کو یوز کریں اس کے ریزلٹس فری ٹولز سے کافی اچھی ہوتے ہیں اور ان سٹیرز کو ہم فیچر میں مور ڈیپلی یوز کریں گے اس سے بھی ہم بہت زیادہ ڈیٹا نکال سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اپ کمینگ لیکچر میں پتہ چل جائے گا اب آتی ہے سب سے ایمپورٹننٹ بات کہ ہم نے اپنی ڈیٹا بیس گوگل شیٹ میں کیسے مینٹن کرنی ہے اس کے لیے سیمپل آپ نے اپنا گوگل اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو یہ جو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو نائن ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے سکرول ڈون کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو گوگل شیٹس مل جائیں گی آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گے آپ نے بلینک کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک بلینک سپریڈشیٹ نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پر کچھ ہیڈنگز یہاں پر لکھنی ہے کیا لکھنی ہے میں نے آرےڈی یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اپنی ویب سیٹ کا ڈومین نیم لکھنا ہے. کیڈیگری کونسی ہے ہے ڈومین ڈی آر ڈی اے ڈومین آتھارٹی پی اے پیج آتھارٹی ٹریفک سپیم سکور ای میل رس پرائز سٹیٹس یہ والی شیٹ آپ نے اپنے پاس بنا لینی ہے اور اس کے اندر ون بائی ون کر کے آپ نے ڈیٹا مینٹن کرنا ہے ابھی جو میں آپ کو میتھر بتا رہا ہوں یہ مینول ہے ہر چیز کو ہم ون بائی ون کر کے یہاں پر انٹر کریں گے لیکن مجھے ایک اور ٹول کا بتا ہے جو کہ ون کلک پر یہ ساری کی ساری انفرمیشن آپ کو سوٹ آٹ کر کے دے دے گا لیکن ابھی میرے پاس اس ٹول کی پیٹ سبسکرپشن نہیں ہے جیسے ہی میرے پاس وہ پیٹ سبسکرپشن آتی ہے میں آپ کو ایک سپیسفک ویڈیو بنا کے دوں گا جس کے اوپر یہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ ون کلک پر لے سکیں گے جی ہاں سو اس شیٹ میں سب سے پہلے ہم نے اپنی ویب سائٹ کا نام مینشن کرنا ہے ڈومین نیم جو ابھی ہمیں آپ کے سامنے انالیسز کر رہے ہیں جس کا یہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہی ڈیو ڈیو ڈاٹ کریڈی ہیلتھ ڈاٹ کام یہ کون سی کیٹیگری ہے یہاں پر آپ نے ہر نش کی کیٹیگری کو مینشن ضرور کرنا ہے تاکہ فیچر میں جب آپ نے ڈیٹا کو سارڈ کر رہے ہو تو آپ کو آسانی ہو سو یہ ویب سائٹ ہیلتھ کے ریلیٹڈ تھی اس کے بعد ڈی آر آپ کو اس کے پیٹ ٹول سے لینا ہے سو اس کا ڈی آر ہم یہاں سے اس کے پیٹ ٹول سیمروز سے لے لیتے ہیں اگر آپ فری ٹول سے لینا چاہ رہے ہیں آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں سو ہم نے یہاں پر اس کے ڈی آر کو مینشن کر دیا ففٹی فور اس کے بعد اس کا ڈی اے کیا ہے جی ڈی اے سو اس کا ڈی اے کیا ہے ڈومین او تھارٹی ہم نے موز پر آئے یہاں سے اس کو کوپی کیا اور اپنی شیٹ میں آ کر اس کو کر دیا پیسٹ اس کے بعد اس کا پیج او تھارٹی کیا ہے یہاں پر اگین آپ کو یہ موز سے ملے گا یہاں پر آپ ان باؤنڈ لنکس پہ کلک کریں گے آپ کو یہ دیکھیں پیج او تھارٹی اس کی مل گی فورٹی ایٹ آپ یہاں پر آئے آپ نے یہاں پر آ کے اس کو پیسٹ کر دیا ٹریفک کتنی ہے آپ کو اگین سیمروز سے ملے گی اس کی وان پوائنٹ سیون ملین آرگینک ٹریفک ہے آپ نے اس کے کوپی کیا یہاں پر آپ نے اس کوئی ٹریفک کو آ کے کر دیا پیسٹ اس کے بعد سپیم سکور اگین آپ کو موز اسیو ٹول سے ملے گا یہاں پر آپ نے سپیم پہ کلک کیا یہ دیکھیں اس کا ٹو پرسنٹ ہے آپ نے یہاں سے کوپی کیا اور یہاں پر آ کے کر دیا پیسٹ ٹھیک ہوگی جی یہاں پر اس کا ای ایمیل ایڈریس کیا ہے اس ویب سیٹ کا ایمیل ایڈریس کیا ہے تاکہ فیوچر میں ہم ان سے کونٹیک کر سکیں یہاں پر آئیں آپ کو یہاں سے ایمیل ایڈریس اس کا مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہاں پر اس کا ایمیل ایڈریس مل رہا ہے لیکن سم ٹائم آپ کو ایمیل ایڈریس اتنی آسانی سے نہیں ملتا سو آپ نے ایک extension یہاں پر کر لینی ہے جو کہا ہے ایمیل ہنٹر کے نام سے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ دیکھیں ایک extension کر لینی ہے ایمیل ہنٹر کے نام سے آپ کو یہ دیکھیں خود بخود ہی یہاں پر ایک سے زیادہ آپ کو اس کے ایمیل ایڈریس نکال کے دے گا ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کاپی کر لیا آسانی ہوتی ہے اپنی کام کو آسان کیجئے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ نے دونوں کو آ کے پیسٹ کر دیا دیکھیں آپ کے پاس اس ویب سیٹ کے دو ایمیل ایڈریس موجود ہیں ٹھیک ہوگی یہ پرائس اس کی کیا ہے پرائس اس کی ہمیں تب ہی پتہ چلے گی جب ہم اس کے اوپر اپنے ویڈر ویب سائٹ کو ایمیل کریں گے اور ان سے پرائسنگ پوچھیں گے ٹھیک ہے جی ہم ابھی رینڈم لی یہاں پر لگا دیتے ہیں کہ آپ کو ڈالر فیفٹین اس کی پرائس ملی ہے جب آپ اس سے کونٹیکٹ کریں گے جو کہ نیکس لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ان کلائنٹ سے کونٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پرائسنگ مل سکے ٹھیک ہے جی سٹیٹس ابھی پینڈنگ ہے اس کا ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے ان سے بات نہیں کی جیسے ہی ہم ان سے بات کریں گے دن ہم اس کو سیڈنگ کر دیں گے اور جب ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے گی تب ہم اس کو سکسس کر دیں گے اور اپنی ڈیٹا بیس میں یہاں پر انٹر کر دیں گے ٹھیک ہوگی جی اس طرح آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کی ڈیفرنٹ ٹول کو یوز کرتے ہوئے سمروش موز یا پھر فری ٹول جو آمیلی款 ہے یہاں پر موز کا ٹول بھی آمیلی款 ہے ایتھرپ کا ٹول بھی آمیلی款 ہے اوبر سجسٹ کا بھی اور آپ کے پاس مجیسٹک آئی لیکن یہ آپ کو لیمیٹڈ سرچش دیں گے موز والے تقریباً آپ کو فری ٹول میں تقریباً تری سرچش دیں گے اس طرح آپ کو اوبر سجسٹ والے بھی ڈیلی تقریب ہیں ان کی بھی کچھ اس طرح Perfect دیکھیں تین فری سرچش دیں گے ان کی بھی کچھ اس طرح پانچ سے چھے سرچ ہیں. سو آپ کو پیٹو لینا پڑیں گے کیونکہ آپ ڈیلی بیسز پہ ویٹ نہیں کرسکے کہ روز آپ تین تین صرف ویب سائٹ کا ڈیٹا یہاں سے لے سکیں. آپ نے بلک میں ڈیٹا نکالنا ہے. ڈیلی بیس پہ آپ نے پانس سے چھے دن لگا آ کے سو سو ڈیٹر سو دو دو سو ویب سائٹس کا ڈیٹا نکالنا ہے. اس لیے آپ کو پیٹ ٹول ضرور چاہیے ہوں گے. ادروائز آپ کا بور ٹائم ویسٹ ہوگا. اگین بتا رہا ہوں. فری ٹول آویلیبل ہوتے ہیں. لیمٹیڈ سرچ کے ساتھ جو کہ آپ کا ٹائم ضائع کریں گے. سو آپ کو پیٹ ٹول لینا پڑیں گے تاکہ آپ پروپرلی اپنا ڈیٹا اس طرح مینٹین کر سکیں. ٹھیک ہوگا جی. اسی طرح آپ ڈیفرینٹ کٹیگریز کی ویب سائٹ یہاں پر سرچ کریں گے. ہیلت سے آپ نے ترقیبا ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر ویب سائٹس لگانی ہے ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے ان ٹولز کو دیکھ کر اور اسی طرح آپ نے یہ سارا سارا کام کر کے اپنی ڈیٹا بیس کو اس طرح مینٹین کر لینا ہے. جیسے فیچر میں آپ کا کلائنٹ آپ سے کونٹیک کریں. آپ اپنی ویب سائٹس کو اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے دے سکیں گے. that's further today. I hope guys آپ کو یہ ویڈیو ویلیو بھی لگی ہوگی. سو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے. کومنٹس میں ضرور مینچن کریں کہ آپ نے آج کیا کیسے سیکھا اور اگر آپ upcoming ویڈیوز کو مس نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. Thank you.